السلام علیکم اور ملکم بیک کسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں نیا سال ہے اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور ایک لائک تو ضرور بنتا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو نیا سال کی بہت زیادہ مبارک ہو کیونکہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے میں تھوڑا سا لیٹ ہوگی ہوں کیونکہ شاویر کی چھٹییں چال رہی تھیں تو جب وہ گھر ہوتا ہے تو پھر بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا اور پھر وہ خود بھی بیزی رکھتے ہیں مجھے اپنے آپ میں تو ویڈیو وغیرہ وہ نہیں مجھے ویڈیو تو میں نے بنا لی تھی لیکن ویڈیو نہیں تھا تو آج جو ہے وہ گیا کیٹا تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں سال کی تو یہ میں نے شاویر کی کچھ چیزیں مگوائی تھی آپ کو پتہ یہاں پہ پیچھے دو ہفتے پہلے بہت زیادہ سنو وغیرہ ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ تھانڈ تھی تو شاویر کی کیٹا میں کپڑے دوسرے انہیں چاہیے تھے سنو والے تاکہ بچوں کو تھانڈ نہ لگے یہاں پہ جتنی مرضی تھانڈ ہو انہوں نے بچوں کو باہر گارڈن میں لے کے جانا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بچوں کو گارڈن میں نہ لے کے جائیں تو پھر کپڑے جو ہیں وہ اس حساب سے آپ زائر ہے انہیں دیتے ہیں تو انہوں نے کچھ کپڑے بولے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے یہ مگوال کیا تھے لیڈل سے پھر مسئلہ یہ تھا کہ جب تھانڈ سٹارٹ ہوئی تھی تو زائر ہے پھر سارے پیرنس جو ہیں وہ کپڑے مگوال رہے تھے تو میں نے سٹور پہ جا کے چیک کیے تھے لیکن وہ جو نہیں تھے شاویر کے جو ہے وہ نہیں تھے مل رہے پھر میں نے اون لائن دیکھے تو یہاں پہ نا لیڈل پہ آویلیبل تھے چیزیں نا تو پھر یہاں سے ہم نے اون لائن جو ہے وہ مگوالی ہیں چیزیں شاویر کی یہ اس کے شوز ہیں اور یہ جو دستانیں وغیرہ ہوتے ہیں وہ اور یہ اس کا نا ہوجے ہے پجاما مطلب یہ ہے اس کا تو یہ میں ابھی آپ کو یہ بھی کھول کے دکھاتا ہوں یہ نا کافی اچھا ہے یہ ویسے میں نے اس کے پہلے پچھلے سال بھی لیے تھے لیکن وہ جو ہے وہ سنو والے نہیں تھے وہ ویسے نارمل بارش والے تھے تو اس بار یہ دیکھیں یہ اندر انہوں نے کپڑا لگایا ہویا ہے ڈبل ڈبل کپڑا لگا ہویا ہے نا تو یہ کافی زیادہ ہیوی ہے کہ سردی جتنے بھی ہوگی نا باہر ایزیلی جو ہے وہ یہ کور کار لیں گے بچوں کو نا تو جب یہ بچوں کو باہر گارڈن میں اب لے کے جایا کریں گے تو یہ والے کپڑے پہن کے یہ جایا کریں گے اور یہ شوز وغیرہ تو ویسے بھی چلو نارمل اب یوز ہو جائیں گے نا تھوڑا سا یہ بڑا تھا تو میں نے کیا کیا ہے کہ اسے تھوڑا سا اوپر کر کے نا تو اس کے سوئنگ کے ساتھ میں نے اس کے دو دو ٹانکے لگا دیئے ہیں دونوں طرف تانکے اسے نا پرابلم نہ ہو کیونکہ کٹا میں ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں اگر آپ ہو تو آپ ظاہر ہے آپ اوپر کر دیتے ہو لیکن کیٹا میں وہ نا بلکل بھی خود جو ہے نا وہ بچوں کو نیک وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے انڈیپینڈلی نا خود کپڑے پہنے اور سارا کچھ کریں تو وہ شاویر ظاہر ہے خود ٹرائے کار رہے ابھی سے اتنا تو نہیں پتا لیکن یہ خود ٹرائے کار رہے تو مجھے یہ تھا کہ اس سے مشکل پیش نہ آئے تو میں نے اس لئے اس کے نا دو ٹانکے لگا دیئے تانکے وہ اوپر رہ جائیں اور اسے نا بلکل بھی کوئی پروبلم وغیرہ نہ ہو میں اور میرے ہزبن شاویر کی برثری آ رہا ہے تو ہمیں اس کے لئے گفت وغیرہ لینے تھے وہ ہم لینے آئے ہوئے ہیں شاویر دو تین مہینے پہلے شروع کر دیتا ہے ہمیں کہنا کہ اس کی برثری آ رہا ہے تو اسے یہ چیز چاہیے اس کی لسٹ اتنی لمبی ہو جاتی ہے ان دو تین مہینوں میں کہ مجھے لگتا ہے پوری کرنا مشکل ہو جاتی ہے میرے لئے چوز کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اس کے لئے کیا چیزیں لوں کیونکہ اس کی لسٹ ماشاءاللہ سے بہت لمبی ہوتی ہے جو ابھی چیز دیکھتا جاتا ہے پھر مجھے کہتا ہے کہ ماما یہ والی بھی میری برثریے پہ مجھے توفے میں دینا اور یہ بھی مجھے دینا ابھی یہاں پہ ہم آئے تھے یہاں پہ بلکل دسمبر دسمبر کی ویڈیو ہے یہاں پہ نیوئر کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ یہاں پہ راشتہ حالانکہ میں نے کبھی یہاں پہ اتنا آراشت نہیں دیکھا جب سے میں یہاں پہ آنے لگی ہوں ایک دو بندے کے سوا کبھی کوئی بندہ نہیں ہوتا لیکن آج یہاں پہ بہت زیادہ آراشت تھا سب لوگ جو ہیں وہ گفت وغیرہ لے رہے تھے میں جب سے یہ نسمیت سٹور پہ آنا سٹارٹ ہوئی ہوں تو یہاں پہ کوئی آفر میں نے نہیں دیکھی میں اپنے ہسپن سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے شاویر جب یہ نہیں تھا تھا لوگ بہت زیادہ سننا کرتے تھے ہم کہ یہ آفر لگی ہوئی ہے کپڑوں پہ اور یہ ٹوئس پہ لگی ہوئی ہے لیکن جب سے ہمارا ٹائم آیا تو یہاں پہ آفرز ہی آتم ہوگی ہیں بہت کام کپڑوں پہ پھر بھی کبھی ایک بار لگ جاتے ہیں لیکن ٹوئس وغیرہ پہ میں نے تو نہیں ہے آفر دیکھی اور مجھے تو اس بار مجھے یہ تھا کہ کچھ آفرز وغیرہ ہوں لیکن کچھ بھی نہیں آفرز میں اب یہ حساب ہو گیا شاید ان لوگوں کا بھی زائر ہے روزی روٹی کا زائر ہے سوال ہوتا ہے تو اب یہ حساب ہو گیا کہ بلکل آفر وہ ایسے کپڑوں پہ لگاتے ہیں جو آپ کو بلکل بھی نہیں چاہیے ہوتے انہیں شاید پتا چل گیا ہر شاویر کو یہ بھی چاہیے تھا لیکن یہ تو ابھی میں نے نہیں لیا یہ اس کو فون اور ساس میں چاہیے بغیرہ چاہیے تھا تو کیونکہ اس کی پرائز بہت زیادہ تھی مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں اتنی زیادہ انہوں نے اس کی پرائز رکھی ہوئی تھی تو پھر میں نے سوچا چلو اون لائن کچھ نہ کچھ دیکھ لوں گی تو ابھی جو میں نے چیزیں لیں اس کے لیے وہ میں آپ کو اس کا برث ڈے کا ولوگ جو ہے وہ آئے گا تو اس میں آپ کو دکھا دوں گی کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا لیا ابھی ہم نے شاپنگ وغیرہ ساری کر لی تھی اور شاپنگ کے بعد آپ کو پتا ہے کھانا تو مصور ہوتا ہے نا تو ابھی ہم جا رہے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے لیکن آج کا ہمارا ایکسپیرنس جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا رہا یہاں پہ ہم نے ایک نئی جگہ پہ ٹرائے کیا تھا ترکیش پیزا جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا بلکل بھی اچھا نہیں تھا نہ تو اس کا ٹیسٹ چاہتا نہ ہی وہاں کھانا تھوڑا محول بھی نہیں تھا اچھا اس سے گند گند سا تھا تو ہر گہیں پہ اپنا ولوگ میں اینڈ کرتی ہوں میرے پاس تھوڑا سا ولوگ تھا لیکن میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ میں نے ولوگ شیئر نہیں کیا تو اب شاویر ظاہرہ کٹا جانے لگ گیا میں ہر بار کہتی ہوں کہ ولوگ شیئر کروں گی لیکن پھر بھول جاتی ہوں تو اب کوشش کروں گی کہ میں ولوگ شیئر کرتی ہوں نئے سال پہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا میں آپ سے ملتی ہوں کالیکنے ولوگ میں اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ